موسیقی اسلام علیکم ویوریرز میں ہوں محمد ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر فائیب ٹیک یوٹیوب چینلز میور ابھی جو یہ میں نیوز اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں یہ ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے یہ صرف کرونا سے ریلیٹڈ ہے سو اس اپ ڈیٹ میں ہم پاکستان اور بیرونی دنیا اور ساتھ ساتھ پاکستان میں مزید کیا تبدیلیاں ہوں گی پاکستان میں کرونا کے کیسز 6919 ہو چکے ہیں اس وقت اور جہاں بھاک افراد کی جو تعداد ہے وہ 128 ہو گئی ہے جو کہ ایک بہت خطرناک خبر ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں تیزے سے اضافہ ہو رہا ہے اور اب مریضوں کی تعداد بڑھ کر 6919 ہو گئی ہے پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پاکستان میں گزرشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 414 کیسز مزید سامنے آئے ہیں جس کے بعد کرونا کے کنفرم کیسز کی تعداد 6919 ہو گئی ہے جو کہ ایک بہت بری خبر ہے پاکستان میں کرونا کی وجہ سے جمعرات کے روز چار مریضوں نے اپنی زندگی کی بازی ہاری ہے جس کے بعد جہاں بھاک افراد کی تعداد 128 ہو چکی ہے پاکستان میں کرونا کے ٹیسٹوں کی رفتار کو آہستہ آہستہ اور بتدریج بڑھایا جا رہا ہے بد کی نسبت چمعرات کو لگ بگ دبنا لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں چمعرات کو مجموعی طور پر 5540 لوگوں کے کرونا کے ٹیسٹ ہوئے ہیں پورے پاکستان کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں جس کے بعد ٹیسٹوں کی مجموعی تعداد 78,989 ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے صبح وہ پنجاب ہے جہاں پر کرونا کے جو کیسز سامنے آئے ہیں کنفرم کیسز جو ریپورٹ ہوئے ہیں وہ 3,291 ہیں اور سن میں اب تک کرونا کے جو کنفرم کیسز ہیں وہ 2,008 ہیں اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ میں 919 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو کہ کنفرم ہیں بلوچستان میں 280 کیسز ہیں اور گلگت بلدستان میں 237 اور اسلام آباد میں 145 اور آزاد جمعو اور کشمیر میں کرونا کے ٹیسٹ جو ہوئے تھے ان میں جو کیسز کنفرم سامنے آئے ہیں وہ 46 کیسز ریپورٹ ہو جوکے ہیں تو چلیے ویورز چلتے ہیں عالمی صورتحال پر کرونا نے پوری دنیا میں کیا حلچل مجھائی ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کی جان لی ہے اس کی اپ ڈیٹ لیں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 21,17,307 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو کہ کنفرم ہیں یہ وبا اب تک 1,41,888 لوگوں کی جانیں لے چکی ہے دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,35,218 ہیں تو ویورز زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پریشان بلکل ہی نہیں ہونا سو اپنی حفاظت بھی کرنی ہے سب کچھ کرنا ہے باہر نہیں نکلنا تو گوڈ نیوز یہ ہے کہ صحت یاب ہونے والوں کی جو تعداد ہے 5,35,218 ہے پوری دنیا میں سو ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے زیادہ متاثر ممالک کون سے ہیں متاثر ممالک جو ہیں دنیا میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک جو ہے وہ امریکہ ہے جہاں پر کنفرم کیسز کی تعداد 6,52,292 اور ہلاکتوں کی تعداد 33,332 ہو گئی ہے سپین میں کرونا کے 1,82,816 کیسز اور 19,131 ہلاکتیں ریپورٹ ہوئیں سپین جو ہے اس وقت دوسری نمبر پر چل رہا ہے اڈلی میں 1,65,155 کیسز اور 21,645 ہلاکتیں ہو چکی ہیں فرانس میں کرونا کی وجہ سے 17,166 برطانیہ میں 13,000 ہلجیم میں 4,800 چین میں 3,300 اور نیدر لینڈ میں 3,300 ہلاکتیں ریپورٹ ہوئیں تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو معیشت ہے اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں سٹیٹ بینک نے کرونا وائرس سے معیشت کی صورتحال کے پیشے نظر شرح سود میں 2 فیصد کمی کر دی ہے اس کمی کی شرح سود 9 فیصد ہوگی ماہر معیشت کے جانب سے حکومت کی جانب سے اس اقدام کو خوش آئین قرار دیا ہے سو وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے مطابق آئی ایم ایف نے کرونا سے پیدا صورتحال کے باعث کرزوں میں ایک سال کے لئے ریلیف دیا ہے مطلب پیسے کم نہیں یہ بس اس نے ایک سال لیٹ کا کہا ہے سو ریایت کا اطلاق پاکستان سمیت 70 ممالک پر ہوگا آئی ایم ایف سے بہت بڑا ریلیف پاکستان کو ملنے کی امید ہے اچھا پاکستان کو امید ہے کہ مجھے آئی ایم ایف سے اور پیسے ملیں گے سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان کو کرزوں پر ریایت کا اطلاق یکم مئی سے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اسی میں ایک اور نیوز میں ایڈ کرتا چلوں جی ٹونٹی ممالک نے بھی ریلیف دے دیا جی ٹونٹی ممالک کے اجلاس میں کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان ہاں پاکستان کا نام بھی اس میں شامل ہے دنیا کے غریب ممالک کو کرزے کی ادائیگی میں محلت دے دی گئی ہے جس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے مجموعی طور پر 76 ممالک کو کرزوں کی ادائیگی میں ریلیف دیا گیا ہے سو ایک چھوٹی سی نیوز اس میں میں اور ایڈ کروں گا وزیراعظم کو جو اپ ڈیٹ ملتی ہیں اسی حوالے سے وزیراعظم نے کرونا ریلیف فنڈ وزیراعظم کرونا ریلیف فنڈ میں پندرہ دن کے اندر ایک ارب انچاس کروڑ روپے جمع ہو چکے ہیں سو دس اس گوڈ نیوز اس سے لوگوں کی ہیلپ ہوگی تو یہ ایک اچھی خبر ہے تراوی اور اعتقاف کا معاملہ لو جی یہ ماہ رمضان کے حوالے سے نیوز اپ ڈیٹس کے ساتھ ایڈ ہوگی وزیراعظم داخلہ اجاز شاہ کا کہنا ہے کہ بیرون ممالک سے جو پاکستانی اور تبلیغی جماعت کے عراقین پاکستان وپس آنا چاہتے ہیں ان کے لئے بندوست کیا جا رہا ہے حکومت نے نہ کوئی مسجد بند کی اور نہ ہی کر رہی ہے رمضان المبارک میں تراوی اعتقاف اور نمازوں کے بارے میں علماء کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے مطلب ابھی اس پر فیصلہ نہیں ہوا ابھی علماء سے مشاورت وغیرہ ہوگی تو اس کے بعد ہی کچھ ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا پنجاب میں رمضان بازار نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سو پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے پاکستان کے صبح پنجاب نے کرونا وغا کے پیش نظر صبح بھر میں رمضان بازار نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے یار ویورز آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کرنے سے جو عام پبلک ہے اس کو مہنگی چیزیں ملیں گی وزیر اہلہ پنجاب عثمان بزدار کی غیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مستق خاندانوں کی مالی امداد دینے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اور ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ٹائملی نیوٹی رہے تینکیو سو مچ اور گود بائی